class strength chapter name sets and functions اور اس کی miscellaneous exercise 5 کو ہم solve کریں گے جس کا پہلا question ہے multiple choice questions یعنی mcq question ہے یہ اور اس میں statement یہ ہے کہ 4 possible answers are given for the following questions tick mark the correct answer یعنی کہ ہر ایک question کے ساتھ 4 possible answers جو ہیں وہ بتایا جا رہے ہیں آپ نے ان میں سے جو درست option ہے اسے tick کرنا ہے پہلا question ہے اس کی پہلی statement ہے پہلے part کی collection of well defined objects is called تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ آپ جب collection یعنی کٹھا کرتے ہیں well defined distinct objects کو تو ایک set بنتا ہے یعنی کہ اگر فرض کرے میں کہتا ہوں کہ natural numbers کی میں بات کروں تو 1,2,3 and so on میں نے ایسے numbers کو select کیا ان کی collection کی اور ان کو ان کو close کیا ان brackets کے اندر ٹھیک ہے ان کو curly brackets کہتے ہیں یا middle brackets کہتے ہیں تو یہ آجے گا کونسا option جی C set اس set کی definition ایسا next question جو اس کو read کرتے ہیں second question ہے کہ آج set q capital q ہے capital q سے یعنی capital alpha bad sum set کو represent کرتے ہیں is equal to اس کے elements ہیں set builder form میں یعنی a over b such dead یہ symbol such dead کا a and b belongs یہ symbol belongs کا ہے belongs to z یعنی integers کے set سے and b is not equal to zero یعنی divisor جو ہے وہ zero کے ایک وال نہیں ہے is called a set of dash یعنی کہ فرض کریں اگر میں کہتا ہوں کہ two ایک انٹیجر ہے اور three ایک انٹیجر ہے تو یہ number اس طرح سے لکھا ہے two by three تو اس طرح کے number جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ rational number ہے تو اس لحاظ سے ہم یہاں سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں چونکہ z جو ہوتا ہے set of integers اس کے اندر ہم جانتے ہیں جو elements آتے ہیں تو zero آ سکتا ہے plus one minus one plus two minus two and so on اس طرح کے number آتے ہیں تو یہ جو set بنے گا پھر کون سے numbers کا بنے گا rational numbers کا بنے گا جو کہ d option میں لکھا ہوئے اس لئے ہم d option کو جو ہے یہاں tick کر دیں گے اس کے بعد next question کو دیکھتے ہیں third question ہے اس کی statement ہے کہ the different number of ways to describe a set are یعنی کہ ایک set کو describe کرنے کے لکھنے کے اس کو بیان کرنے کے کتنے method ہیں تو یہ بات جانتے ہیں ہم کہ ایک method جو ہے اسے تو ہم کہتے ہیں tabular form یعنی کہ numbers کی shape میں آپ لکھ کر جو ہے set کو represent کر دیتے ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے set builder form یعنی کہ آپ set کو build کرتے ہیں symbols use کر کے builder form میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک form جو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں descriptive form کہ آپ describe کر کے جو ہے وہ set کو represent کر رہے ہوتے اس کی properties کو بتاتے ہوئے آپ set کو represent کر رہے ہوتے تو اس طرح سے تین method ہیں ایک set کو describe کرنے تو یہاں پر جو option number c ہے مطلب جس میں 3 لکھا ہے ہم اس کو mark کر دیں گے اس کے بعد next question ہے جی fourth part ہے اس کا set with no element is called ایک ایسا set جس کا کوئی element نہ ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں تو دیکھیں اگر ہم ایک set ایسا بنائیں جس کو ہم اندر سے خالی رہنے دیں جس کو ہم فائے سے represent کریں گے ایسے ہم کہتے ہیں empty set تو یہ empty set یعنی کہ جو b option لکھا ہوا ہے اس کو ہم mark کر دیں گے اس کے بعد اسے next question آ رہا ہے fifth ہے the set ایک set بنایا ہو ہے جس کے اندر x لکھا ہو ہے x variable کو represent کر رہا ہے یعنی کہ all numbers such that x belongs to w یعنی کہ x جو ہے وہ whole number کا set ہے and یہ symbol and کا ہے x less or equal to 101 is یعنی کہ آپ ایک set بنا رہے ہو جس کے اندر جو elements ہیں وہ تمام whole numbers آئیں گے لیکن 101 سے less یعنی whole number 0 سے start ہوتا ہے 1 آئے گا 2 آئے گا 3 آئے گا so on لیکن آپ کہاں پہ آکے stop کر رہے ہو 101 اس سے آگے آپ نہیں جا رہے ہو تو اب اس طرح کا جو set ہوتا ہے اس سے ہم کیا کہتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسا set جس کے پہلے element اور last element کے بارے میں ہمیں پتا ہو وہ ہوتا ہے finite set اس میں دو دی option ہے finite set جو لکھاوا ہے ہم اس کو mark کر دیں گے اور اس set کو ہم اپنی طور پر اپنی آسانی کے لیے کسی بھی انگلیش capital alphabet سے represent کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس سے next جو part آرہا ہے part number 6 وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں part number 6 میں ہے the set having only one element is called ایک ایسا set جس میں صرف ایک ہی element ہو اسے کیا کہتے ہیں یعنی اگر میں example کے طور پر سمجھا ہوں کہ for example ایک set ہے اے اور اس کا ایک ہی element ہے اور فرض کریں اس میں میں نے small a لکھا ہوا یا میں ایک set بناتا ہوں b جس کے اندر ایک ہی element اور وہ ہے one اب اس طرح کا set جس کے اندر ایک ہی element ہو اسے single ton set کہتے ہیں یعنی single سے یہ word نکلا ہے کہ اے کی تو اب یہاں جو option ہے اسے c option میں لکھا ہوا single ton set اس لیے یہاں پر option c ہوگا ہمارا best option ہوگا question number six کے لئے اور اسے next جو part ہے seventh اس کو ہم solve کرتے ہیں seventh part جو ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ power set of an empty set is یعنی کہ ایک empty set ہے فرض کریں یہ empty set ہے ہم نے اس کے بارے میں پر رکھا یہ empty set ہے خالی set ہے اب اس کا power set جو ہے وہ کیا ہوگا دیکھیں power set کسے کہتے ہیں power set basically اگر آپ نے کسی set کا بنانا ہے تو آپ set کے جتنے بھی possible subsets ہیں انہیں ایک set کے اندر لکھتے جائیں گے اب subsets کیا ہوتے ہیں subsets ہوتے ہیں وہ elements یا وہ sets جو کہ اس parent set سے اس کے elements کو pick کر کے بنائی جائیں جیسے empty set کے اندر کوئی element نہیں ہے تو ایک set بنے گا لیکن وہ خود بھی empty بنے گا اسی کو ہم set کے اندر رکھ دیں گے یعنی اس کو مستہ بھی لکھ سکتے ہیں empty set کی جو سیمبل representation option ہو جائے گا تو power set of empty set جو ہے دی option اس کے بعد 8 کو دیکھیں آپ 8 question ہے the number of elements in power set of 1 2 3 is اب اس کے number of elements ہم نے بتانے کہ کتنے ہوں گے power set کے اندر تو دیکھیں power set کے elements ہیں اگر آپ نے ان کی تعداد بتانی ہے تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر set A ہے اور اس کے فرض کریں 3 elements ہیں تو اس کے power set کے اندر elements ہوں 2 number of elements in set A ہوں گے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2 power 3 ہوں گے 2 3 کا مطلب ہے 2 itself 3 دفعہ multiply ہو 2 2 2 4 4 2 8 8 elements ہوں گے اور اگر ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ یہ elements find کر بھی دکھائیں تو وہ بھی ہم بتا سکتے یہاں پر ہمارا answer بنتا ہے وہ c option ہے اور وہ ہم یہاں پر ٹک کر دیں گے اور اگر ہم یہ sets بنانے بھی پڑ جائیں تو ایک ہم empty set بنائیں گے چونکہ ہر set کا subset ہے ایک ہم one لکھ دیں گے singleton set ایک two لکھ دیں گے ایک three لکھ دیں گے یہ چار ہوگئے سب sets مطلب یہ power set کے elements میں لکھ رہا ہوں اسی طرح اب one two کو بنا لیں ایک set کے اندر لکھ ایک میں one three لکھ دیں اور ایک میں two three لکھ دیں تو یہ seven ہوگئے اور ایک set آپ last بنائیں جو کہ وہ set خود ہوگا یعنی ہر set اپنا ہی improper subset ہوتا تو اسی کے سے اگر آپ سارے sets کو ایک بڑے set کے اندر انکلوز کر دیتے ہیں تو یہ set ہوگا یہ power set کے لائے گا اس given set ا جس کے تین elements تھے one two and three تو اس لیکن سے ہم یہ بات انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد next question ہے اگر آپ اس کو study کریں اس میں حصہ سے ہے کہ اگر اے سارے elements ب کے اندر موجود ہیں تو اے یون ب اس کے برابر ہوگی اگر میں اس کے لیے ون ڈائیگرام بناؤں تو دیکھیں ہم اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک universal set ہے فرض کریں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ b set ہے اور اس کے اندر a set ہے اے کے سارے elements b کے اندر موجود ہیں اب a union b کا مطلب ہے کہ آپ دونوں کے elements کو shade کر رہے ہو یعنی a elements بھی shade کر رہے ہو جب overall آپ shade ہو گئے تو a کو بھی بھی کر رہے اور set کے اندر کوئی element repeat نہیں ہوتا تو آپ دیکھو کہ سارا b set shade ہو گیا a union b basically b ہی set کے برابر ہے اس بات کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ first کریں اگر a elements 1 and 2 یہ a elements ہیں a set کے اور first کریں کہ b set ہے اس elements میں 1 2 اور 3 شامل ہیں اب اگر میں a union b find کرنی ہے تو میں کیا کروں گا میں elements لکھوں گا جو دونوں میں بھی ہیں اور جو دونوں میں نہیں ہیں سارے اکٹھے کر کے ایک جگہ پہ لکھ دیں گے تو دیکھیں 1 دونوں میں ہے 2 دونوں میں ہے اب 3 ایسا ہے جو صرف b میں لیکن وہ union میں آئے گا تو یہ کون set بنا b بن گیا تو یہاں سے بھی ہم اپنی بات کو verify کر سکتے اس لیے یہاں پہ option number b ہوگا جس میں b لکھا ہے وہ بالکل درست ہوگا اس کو ہم mark کر دیں گے اس کے بعد next question آرہا ہے 10 if a subset of b then a intersection b is equal to اب وہی situation ہے کہ a b کا subset فرض کریں یہ وین ڈائیگرام میں ہم اس بات کو سمجھ تے ہیں یہ rectangle universal set اور b a set ہے اور a subset ہے subset کا مطلب ہے b ہی elements سے لے کے بنائے گئے ہیں اب جب آپ a intersection b لیتے ہیں تو آپ صرف portion shade کرتے ہو جو a میں بھی ہو اور b میں بھی ہو intersection b جو ہے a کے برابر آرہی ہے اس کو ہم example سے بھی سمجھ سکتے ہیں for example a elements one or two ہیں اور b elements one two and three ہیں اب جب میں a b سے intersection لیتا ہوں تو میں صرف elements لکھتا ہوں جو دونوں میں ہیں اب جب میں دونوں میں elements دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ one دونوں میں ہے اسے میں لکھ دیتا ہوں اور two دونوں میں ہے اسے میں یہ لکھ دیتا ہوں تو جب میں دیکھتا ہوں تو یہ one اور two ملا یہ تو a set کے ہی برابر آیا answer یہاں سے بھی بات سمجھ آ جاتی ہے اس لیے a option جس میں خالی a لکھا ہمارا درست option ہوگا اسے ہم mark کر دیں گے اب اسے next parts آ رہے ہیں 11 میں آپ discuss کرتا ہوں 11 part میں لکھا ہے if a is a b is equal to اگر a elements b کے اندر موجود ہوں فرض کریں کہ یہ rectangle ہے جو universal set کو represent کر رہا ہے اور a set اور a set جو ہے اس کا subset ہے یہ a set ہے اب ہم سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے صرف area shade کرنا ہے یعنی آپ نے وہ elements صرف لکھنے ہیں جو a میں ہوں لیکن b میں نہ ہوں تو دیکھیں ایسا کوئی element نہیں ہے جو a میں ہو اور b میں نہ ہو کیونکہ a خود b کا subset ہے اس لئے empty region رہے گا اس کی example یوں ہو سکتی ہے کہ ایک elements میں لکھتا 1 & 2 اور b elements میں set میں لکھتا 1 2 اور 3 اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ a difference b کیا ہے یعنی وہ elements مجھے a کے لکھو جو b میں بھی ہم یہاں پہ use کر سکتے ہیں اس لئے یہاں پہ دیکھیں گے option c جو ہے اس question کے لحاظ سے درست ہے empty set 5 اس کو ہم mark کر دیں گا پارٹ 12 اس کو simplify کرتے ہیں اس میں دیکھیں اس طرح سے لکھا ہے 12 part a union b اور پھر union c کس کے property of union یعنی کہ اگر آپ 3 set لیتے ہیں a union b اگر کرتے ہیں تو اس کی union c کے برابر ہے تو پھر آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ a کی union آپ b union c سے لیں گے تب بھی result جو ہے وہ آپ کا برابر ہی آئے گا یعنی دونوں طرح سے left کرتی ہے یہ ہم نے already study کیا ہے تو اب یہاں سے مطلب اس کی example آپ خود سے کوئی a b c set لے لیں ویریفائی کر لیں لیکن ہم اس بات کو already study کر چکے concept section میں بھی تو یہاں پر a union b union c option جو آئے گا اس لئے ہم c option کو mark کر دیں اس کے بعد اس next part 13 part میں لکھا a union b intersection c union is equal to یہ کس کے برابر ہوگا دیکھیں یہ basically property لکھی ہے کہ union لے رہے ہو لیکن over the intersection is distributed property of union over intersection اس میں آپ یوں کرتے ہیں کہ a union b سے لیں اور intersection آپ a union c سے لے لیں آپ left side اور right side جو ہمیشہ برابر رہتا ہے اسے کہتے ہیں distributive property of union over intersection اور اس کے اوپر بھی concept lecture پورا موجود آپ اس پر detailed ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ پر a union b intersection a union c جو a option ہے یہ بلکل یہاں پر ہمارا best option ہوگا اس کو mark کر دیں گے ٹھیک ہے 13 بھی ہو گیا اب اس next question 14 اس کو دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے a and b are disjoint sets then a union b is equal to disjoint sets وہ ہوتے ہیں جن کی intersection ہے وہ خالی ہوتی ہے یعنی empty set ہوتی ہے اس تھی کے سے ہم represent کریں گے ایسے sets کو disjoint sets کہا جاتا ہے اب آپ جب ان کی union لیتے ہیں a union b کرتے ہیں تو آپ کو وہی result ملتا ہے جو b union a کا result ملتا ہے چونکہ اگر ہم ون diagram میں اس بات کو study کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر a b disjoint sets ہیں اب اگر آپ a b سے union کریں تب بھی آپ ان دونوں regions کو shared کرتے اور اگر b a سے union کرتے تب یہ شیئر ہوگا region یعنی a اور b کے ہی common elements آئیں گے دونوں situation میں ہمیں same result ملے اس لئے d option جو ہوگا ہمارا درست option ہوگا b union a is answer آئے گا اس کو ہم tick کر دیں گے اس کے بعد جو next question آ رہا ہے part number five اگر آپ دیکھیں sorry fifteen دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ if number of elements in set a is three and in set b is four then number of elements in a product b ہے a cartesian product with b is اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو number of elements ہیں a set کے وہ 3 ہیں اور b set کے elements ہیں وہ 4 ہیں ٹھیک ہے اب جب ہم نے یہ بات پڑ رکھی ہے کہ جب اگر ہم a b cartesian product لیتے ہیں تو اس میں all possible relations کو ایک set کے اندر جو ہے ان close کر دیتے ہیں تو جو اگر ہم a cross b کے number of elements لینے ہیں تو 2 کی power بلکہ یوں ہم کرتے ہیں number of elements in set a and multiply number of elements in set b کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہم صرف b کس کی بات کریں number of elements کی اس لیے 3 ہے اور number of elements b 4 ان کو multiply کر دیں 12 elements کو لے لیں جار لے لیں اور ان کے آپ مطلب جو ہا وہ cartesian product بنائیں یعنی order pairs بنا کے possible اور ان کو set کے اندر لکھیں تو 12 order pairs بنائیں گے ٹھیک ہے کافی detail میں یہ اس کے اوپر ویڈیو بنا وہاں سے cartesian product کا ویڈیو پلے کر کے دیکھ میں نے فارمولا یوز کیا ٹھیک ہے نہیں آپ مطلب question کرنے کے لئے آپ اس کا direct formula یوز کریں گے چونکہ یہاں demand نہیں کی جاری کیا وہ order pairs بنا اس کے بعد next question ہے 16 اس میں اس طرح سے ہے if number of binary relations اب یہاں تھوڑی سی بات change ہوگی ہے پہلے number of پروڈیکٹ پہلے پہلے ہم number of elements in cartesian product of a and b جو ہے وہ آتے ہیں number of elements in set a multiply and number of elements in set b تو کتنے آ جائیں گے number of elements in set a is 3 and number of elements in set b is 2 6 اب آپ نے number of binary relations find کرنے ہیں تو binary relations ہوتے ہیں number of subsets ہوتے ہیں اور اس کے لئے فارمولا وہی use ہوگا جو کے اوپر میں نے آپ کو power set کے number of elements کا بتایا تھے 2 کی power number of elements in set cartesian product of a b تو یہ 6 ہیں 2 کی power 6 اس کا آنسر ہوگا یعنی جو b option ہے وہ ہمارا یہاں پہ best option ہوگا اس کے بعد جو next question آرہا ہے اس میں ہے the domain of r binary relation r ہمیں بتائے گیا ہے 0 2 2 3 3 3 3 4 ہیں تو domain جو ہوتی ہے order pairs میں جو پہلے elements لکھ جو ایک set بنتا اس اس کو کہا جاتا یعنی کہ 0 آئے گا اس کے اندر پھر 2 آئے گا اس کے اندر پھر 3 چونکہ دو دفعہ آرہا ہم ایک دفعہ لکھیں گے 0 2 3 یہ domain elements ہیں option number b میں لکھے ہم b option کو مارک کر دیں گے اس کے بعد ہے range of r اور r جو binary relation ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہے order pair میں 1 3 2 2 3 1 4 4 4 range کے لئے order pair کے second elements ہیں وہ لکھتے ہیں set کے اندر order pair 2 element 3 آئے گا 2 2 1 4 1 2 3 4 اس کو arrange 1 2 3 4 بنتا option number c میں لکھ option تو ہم option c mark کر دیں گے یہ ہمارا best option ہوگا اگر ہم 19th part کو دیکھیں تو اس میں ایک point ہے جس کا abscissa x coordinate minus 1 اور ordinate is positive 4 lies in the quadrant ہم نے quadrant کا بتانا کہ یہ کس quadrant میں lie کرتے ہیں دیکھیں اس کے لئے یہ بات پتا ہونی positive y negative تو اس میں x negative y positive ہے اس کا مطلب یہ second quadrant ہے جو کے b option ہے اس لئے b option اس کو mark کر دیں گے اس کو tick کر دیں گے یہ ہمارا correct answer ہے اس کے بعد 20th part ہے the relation جس order pairs اس میں 1 2 3 3 3 3 4 ہے یہ binary relation is dash اب یہ کیا ہے اس کو ہم نے سمجھ نا ہے اس میں a set ہے اس کے elements 1 2 3 اور 4 ہیں جب کے b set ہے اس کے elements 2 3 اور 4 ہیں اب ہم نے یہ بات نوٹ کرنی ہے یہ set جو بناوا ہے binary relation یہ کس function کو represent کر رہا ہے اب پہلی بات یہ کیا function ہے function کا پتہ ہمیں چل رہا ہے کہ order pair کے پہلی elements repeat کر رہے ہیں اگر 3 دیکھیں دو دفعہ آیا اس کا مطلب کہ یہ repeat کر رہا تو یہ function ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کہیں کہ c option not a function یہ 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 پہ best option ہوگا تو اس طرح سے یہ تمام mcqs جو وہ ہم نے یہاں پر discuss کی اور انہیں سمجھا